اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے بتائی و نسخوں سے خوب فائدہ اٹھا رہے ہوں گے دوستو مردانہ قوت بڑھانے کے لیے ٹائمنگ اور تناؤ لانے کے لیے پاور اشتمنہ لانے کے لیے نامردی کو دور کرنے کے لیے اور جن کے اندر جوش امنگ پیدا نہیں ہوتا وہ پیدا کرنے کے لیے جن کے سیکس کی اچھا نہیں کرتی اچھا بڑھانے کے لیے دوستو بہت بہترین اور لا جواب ماجون ہے ماجون لبوب کبیر جی ہاں دوستو لیکن آپ کیا جانتے ہیں ماجون لبوب کبیر تاثیر میں کتنا زیادہ گرم یا تھنڈا ہوتا ہے کیا آپ جانتے ہیں ماجون لبوب کبیر کو کن لوگوں کو استعمال کرنا چاہیے کن کو نہیں یا آپ جانتے ہیں ماجون لبوب کبیر کو کس موسم میں کتنا دوز استعمال کرنا چاہیے اور اس کے استعمال کے ساتھ ساتھ کیا کیا پرہز کرنا چاہیے دوستو اگر آپ نہیں جانتے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ ماجون لبوب کبیر کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے اس کا مزاج کیا ہے اور ہاں دوستو یہ کتنی بیماریوں میں کام آتا ہے ساری جانکاری آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو دینے کی کوشش کروں گا چلیے جان لیتے ہیں آج کے لبوب کبیر کے بارے میں تو دوستو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے اور گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری چینل پر نہیں آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہاں دوستو بیل آئیکن پر اور پر ضرور پیش کر دیں اور ویڈیو کو ایک پیارا سا ابھی سے لائک کر دیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو ماجون لبوب کبیر آپ کو اسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں لیکن بیشت رہے گا کہ ماجون لبوب کبیر آپ ہمدرد کمپنی کا لیں اور آپ کو لینا کہاں سے ہے آپ کسی بھی آئر ویدک دکان سے آپ اس کو لے سکتے ہیں یا ڈپس کے اصل میں لنک ہم دے دے کہ وہاں سے آپ بالکل آسانی سے گھر بیٹھے آپ منگا لیجی جان لیتے ہیں اس کے فائدے کے بارے میں دوستو ماجون لبوب کبیر لبوب کبیر یہ آپ کی نامردی جن لوگوں کے اندر نامردی آگئی ہے نپن سکتا آگئی ہے اس میں بہتر اچھا کام کرتا ہے آپ کی نامردی کو دور کرتا ہے جن کو شگر پتن کی بیماری ہے یعنی جلدی انزال ہو جانا جلدی ڈسچارج ہو جانا منزل مقصود میں جاتے ہی یا پہلے ہی جو لوگ فارغ ہو جاتے ہیں جو لوگ عورت کے قابل نہیں رہے ان کے لیے بہت زیادہ انشاءاللہ یہ بیشت رہے گا آپ کی ٹائمنگ کو انکریز کرے گا آپ کی ٹائمنگ کو بڑھائے گا یا دوستو جن کو جیریان دھات جیسی پریشانی ویریا پتلا ہو جاتا ہے نائٹ فول کے پریشانی ہوتی ہے اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتا ہے دوستو جن کے کٹانو نہیں بنتے کٹانو بنانے کی جو چھمتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ کمزور پڑ جاتی ہے اس میں بہت اچھا کام کرتا ہے دوستو جن کو مکمل تناؤ پیدا نہیں ہوتا یعنی اسٹینڈنگ نہیں آتی یا اپنے منزل مقصود پر جب جاتے ہیں ملتے ہیں اس دوران ڈھیلر پن رہتا ہے لوز پن رہتا ہے مکمل تناؤ پیدا نہیں ہوتا چاہے ہستے میتھن کرنے کی وجہ سے یہ کسی اور وجہ سے دوستو آپ کی نصو کو کھولتا ہے اس کے اندر مکمل تناؤ پیدا کرتا ہے دوستو یہ نہیں کہ آپ ماجون استعمال کریں تو مکمل ٹھیک ہو جائیں گے ایسا بالکل نہیں ہے اوئل کبھی آپ کو استعمال کرنا ہوگا جنہوں نے ہستے میتھن کیا ہے اوئل کونسا استعمال کرنا ہے ابھی چینل ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ چینل میں جانا بہت سارے اوئل میں نے بتا رکھے ہیں آپ کوئی سا بھی اوئل جو آپ کو آسان لگے اچھا لگے آپ استعمال کریں تو دوستو آگے بات کرتے ہیں جت کے اندر امنگ پیدا نہیں ہوتی جن کا سیکس کرنے کی اچھا جن کے اندر ختم ہو جاتی ہے وہ نامردی میں ہی شمار ہوتے ہیں دوستو آپ کے اندر امنگ پیدا کرے گا اور آپ کی اچھا کو جگائے گا جن کا اپنے پارٹنر سے ملنے کو من نہیں کرتا ان کے لئے بھی یہ ماجون لبیب کبیر بہت زیادہ فائدے مند ہے دوستو کل ملا کر یہ جنرل وکنیس مردانہ کمزوری جسمانی کمزوری کو دور کر کر آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے ٹائمنگ کو بڑھاتا ہے مکمل تناؤ پیدا کرتا ہے مردانگی کے لئے بہت اچھا ماجون ہے بات کر لیتے ہیں دوستو اس کے مزاج کی دوستو مزاج کی بات کریں تو تاثیر میں یہ بہت زیادہ گرم ہوتا ہے گرم مزاج کے لوگ کیسے استعمال کریں سرد کیسے استعمال کریں یہ آپ ذرا سمجھ لیجئے کون سے موسم میں استعمال کریں دوستو سرد مزاج کی ہو یا گرم مزاج کی ہو آپ پرہیز سب سے پہلے لازمی کریں آپ گرم چیزوں کا جو تاثیر میں گرم ہوتی ہے ان کو بلکل آپ کو نہیں کھانا چائے انڈا ماس مچھلی بادام جو تاثیر میں گرم ہوتی ہیں ان کا آپ بلکل سیون نہیں کریں گے اور دوستو تلی بھونی چیز کا آپ سیون نہیں کریں گے کھٹی چیزیں نہیں کھائیں گے گندی فلمیں بلو فلمیں آپ بلکل نہیں دیکھیں گے ذہن کو صحیح رکھیں گے اور دوستو اگر آپ نے گلتی کی اس سے آپ توبہ کر لیں وہ بلکل آہندہ نہیں کریں گے دوستو استعمال کرنے کا تیہر کا آپ کو چار سے کیول پانچ گرام چار سے پانچ گرام صبح میں کھالی پیٹ دودھ کے ساتھ میں اور شام کو سوتے وقت کھانا کھانے گے دو یا دھائی گھنٹے بعد چار سے پانچ گرام دوست سے آپ کو سیون کرنا ہے لیکن دوستو جن کا مزاج گرم ہے وہ لوگ اس کو ایک بار استعمال کریں چھو بیس گھنٹے میں کیول ایک بار استعمال کریں چاہے تو شام میں استعمال کریں چاہے دن میں کسی وقت استعمال کریں ایک بار استعمال کریں جو تھنڈے مزاج کی لوگ ہیں وہ دو بار استعمال کریں اور سردی کے موسم میں سردی کے موسم میں جو گرم مزاج کے لوگ ہیں وہ دونوں وقت میں یہ تھی آج کے ہماری جانکاری آج کے ویڈیو آج کا نسخہ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئے ہوگی دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی نسخہ کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنی صحت کا خیال رکھیں خدا حکم